ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلومی ہے کہ ہم سنیچر کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور دار العلوب ندوت العلماء کے تعلق سے جتنی بھی ساتھی سوالات کیے ہیں انہی سوالات کے ساتھ جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت سارے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا دے رہے ہیں تو آج ہم پھر سمجھے کہ آپ کے سامنے دار العلوب ندوت العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کیے ہیں انہی سوالات کے ساتھ سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے ایک ساتھی سوال کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھیں کہ ندوی صاحب میں بارویں پاس ہوں دوہزار چوبیس میں خصوصی میں ایڈمیشن لینا ہے کیا میں خصوصی کورس کے ساتھ انگلیس کا کورس کر سکتا ہوں دیکھئے آپ جب بارویں پاس ہے اور آپ خصوصی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی تیاری کس طریقے سے کرنی ہوگی کیا کرنی ہوگی اس کے تعلق سے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل کے پلے لشٹ میں جائیے وہاں آپ کو مل جائے گا کہ خصوصی امتحان کی تیاری کس طریقے سے کریں اور کیسے کریں تو ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ خصوصی کے ساتھ ساتھ انگلیس کا کورس کر سکتا ہوں جی کر سکتے ہیں آپ خالی وقت میں جو زہر کے بعد جو آپ کا اپنا وقت ہوتا ہے یا آثر کے بعد یا عشاء کے بعد آدھا گھنٹا پون گھنٹا آپ کہیں کوچنگ کر کے اپنا انگلیس کورس بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھ لکھیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھیں کہ میں خصوصی میں خصوصی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں میں سکول میں باروی سے فارغ ہوا کیا میرا داخلہ ہوگا جی ہو جائے گا جب آپ باروی پاس ہیں اور آپ سمجھئے کہ خصوصی میں انمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو رمضان سے پہلے یا دس رمضان تک جو ہے آن لین فارم بھرنے کا آپشن آتا ہے اعلان آتا ہے تو وہاں آپ جو ہے فارم بھر دیجی جتنا جلدی ہو سکے اس کے بعد خاطر لکھیں کہ ندوط العلماء میں کم سے کم کتنی عمر کا بچہ ہونا چاہیے دیکھئے ندوط العلماء کے اندر جو ہے اگر حفظ میں اگر بچہ انمیشن لینا چاہتا ہے حفظ کلاس کی بات میں کر رہا ہوں تو دس سے چودہ سال کی عمر ہونی چاہیے یا نو سے تیرہ چودہ سال کی عمر ہونی چاہیے اسی کے درمیان اگر بچہ بارہ سال کا ہے تیرہ سال کا ہے اور وہ حفظ کرنا چاہتا ہے اور حفظ میں ایڈیمیشن لینے کی بھی شرائط ہیں کہ کم سے کم تین پارہ اس کو حفظ ہونا چاہیے یعنی تین پارہ وہ قرآن کا حفظ کیا ہو تو تب جا کے ان کا ایڈیمیشن ندوے کے اندر ہوگا اور باقی کتنے سال کا ہونا چاہیے تو وہ آپ دیکھئے کہ نیچے کلاس کا وہاں ایڈیمیشن عالمیت کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں کہ عالمیت کے تعلق سے یہ ہے کہ وہاں نیچے کلاس کے بچوں کا ہوتا ہی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو شاخ میں جانا ہوتا ہے محفت موہد دار العلوم معہد دار علوم سکروری ہے وہاں جا کے آپ ایڈیمیشن لے سکتے ہیں نیچے کلاس سے وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ حضرت آپ کا کانٹیکٹ مل سکتا ہے مجھے آپ نے بیٹے کا ایڈیمیشن کروانا ہے جی آپ اپنے موال کی سکین پر آپ کو ایک نمبر دکھ رہا ہوگا اس نمبر پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو لکھیں کہ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں یعنی کشمیر سے ہے وہ میں نے بارویں پاس کر لیا ہے اور عالم بننا چاہتا ہوں اور مجھے اور میں ابھی تک کسی دار العلوم سے پڑھائی حاصل نہیں کی ہے تو ابھی ندوات العلماء میں مجھے کس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور اس کا ایڈمیشن پروسیز کیا ہونا چاہیے اور انٹرینس کا پریپریشن کے لیے کونسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور کیا عالم کورس کرنے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بارویں پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور میری راہ ہے کہ آپ خصوصی میں ایڈمیشن لے لیں اور خصوصی میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو سب سے پہلی شرائط ہے وہ یہ کہ آپ کو اردو صحیح طریقے سے لکھنا بھی آتا ہو اور بولنا بھی آپ کو آتا ہو اور اس کا ریڈنگ کرنا بھی آپ کو آتا ہو یہ تین چیزیں اردو کم سے کم اچھے انداز میں بول سکیں آپ اردو بات چیت کر سکیں اور آپ کی رائٹنگ میں صحیح ہو اور پھر اس کے بعد اردو کتاب کی ریڈنگ جو وہ بھی کرنا آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو یعنی اردو پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہو تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے فیلحال اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لئے ابھی سے آپ کوشش یہ کیجئے کہ اردو پر اگر محنت کیجئے اگر آپ کی اردو صحیح ہے تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ لگر اگر نہیں ہے تو آپ اردو جو ہے ضرور جو ہے اس پر محنت کیجئے ابھی سے ابھی جو ہے چار پانچ مہینے ہیں آپ کے پاس تو اگر آپ چاہیں روزانہ اردو کا کلاس لیتے رہیں اور اپنے مسجد کی امام صاحب سے سیکھتے رہیں اور روزانہ جو ہے اردو لکھتے رہیں اور ایک صفحہ دو صفحہ روزانہ اس کو اردو پڑھتے رہیں اور آپ اس میں بات چیت بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے سمجھے کے ہو جائے گا اس لئے کہ اکثر اور بیشتر بچے جو ہیں اردو میں جا کے فس جاتے ہیں ان کی اردو کمزور ہوتی ہے لکھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے نہ پھرنا صحیح طریقے سے آتا ہے نہ بات چیت کرنے کا طریقہ صحیح ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ اردو میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر آپ اردو میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ سے کلاس رکھا گیا ندوے کے اندر اور اردو کلاس اس کا نامی رکھا گیا ہے اردو کی تعلق سے تو آپ اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کا بھی اپشن آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے عالم دین بننے کے لئے حافظ کا ہونا کوئی ضروری کوئی شرائط کوئی شرط نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ بن جاتا ہے تو حافظ بننے کے اس بات جو ہے کہ ایک اگلا کورس جو وہ عالم کا ہے جیسے ہوتا ہے کہ انٹر جو اگر کوئی میٹرک کر لیا تو اس کا اگلا آپشن جو ہے میٹرک ہے انٹر ہے انٹر اگر کوئی کر لیتا تو اس کا اگلا آپشن جو تعلیم ہے وہ ہے بی اے ہے بی ایڈ ہے بہت سارے چیزیں ہیں تو اسی طرح حافظ اگر ہو گئے ہیں تو جو ہے آپ عالم بنیے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو حافظ کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا اور آپ جہاں کہیں بھی اپنی بات رکھیں گے تو وہاں دلیل سے بات چیت کریں گے قرآن کی آیت آپ تلاوت کریں گے اس کو پیش کریں گے اس کا فی ترجمہ بھی کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حافظ بن گئے ہیں تو عالم بن جائیے جیسے میرے ابو نے کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ حافظ بن گئے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ عالم بن جائے ہیں تو بن گئے تو فائدہ ہے اس میں لیکن کوئی ضروری کوئی شرط نہیں ہے کہ عالم بننے کے لئے حافظ کا ہونا بلکل ضروری ہے یہ کوئی بلکل سمجھے کہ یہ ضروری نہیں ہے اس کو آپ بھول جائیں یہ باقی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن ہو جائے گا بس تھوڑی سے آپ اردو پر جو ہے سمجھے کہ محنت کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جیسے کہ ایک ساتھی جو ہے بھیجے ہوئے تھے کہ لکھائے کہ آپ کی ویڈیو سے مجھے بہت مدد ملی امتحان کے تیاری کے لئے لیکن میرا ایک پریشانی ہے یہ ہے کہ میں اردو لکھ تو لیتا ہوں لیکن میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ رہنمائی کریں کہ رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو کیا داخلہ ہوگا داخلہ تو ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر انہوں نے اپنی ایک رائٹنگ بھی لکھی بھیجا ہے ماشاءاللہ تو ان کی رائٹنگ کسی حد تک صحیح ہے تو اچھا ہے اس پہ اگر اور اچھی طریقے سے محنت کریں گے تو اور اچھا بھی بن سکتا ہے انہوں نے ہمیں بھیجا بھی تھا اور فون بھی انہوں نے کیا تھا تو ہم نے کہتے ہیں کہ یہ رائٹنگ کسی حد تک آپ کا بلکل صحیح ہے اور تھوڑی سے محنت کریں گے چار مہینہ ہے تو اس سے اچھی اور رائٹنگ بن سکتی ہے تو اور اس میں فائدہ ہوگا سمجھیں کہ نورون علا نور ہو جائے گا یہی سب اتنے سارے سوالات تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ میں آگئی ہوگی تو آپ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو اور یا آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ضرور ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بکس کھلا ہوا ہے وہاں آپ میسج کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دے دیں گے تو چلیے پوری ویڈیو دکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور آخر میں ہم آپ سے کہتے چلائیں کہ جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کر کے جائیں کومنٹ بھی ضرور کر کے جائیں اور آگے بھی دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ